حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو قست و زلیل کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو قست و زلیل کرتا ہے یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں عمل کرتے ہیں حق تعالیٰ شانہو ان کو دنیا اور آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہو و تقدس ان کو زلیل کرتے ہیں قلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے ایک جگہ ارشاد ہے حق تعالیٰ شانہو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُ الْعِمُنِنِيَةِ وَلَا يَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق کاری ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق کاری ہوں گے بعض مشایق سے آہیا میں نکل کیا ہے کہ بندہ ایک صورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو اور دوسرا شخص ایک صورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لانت کرتے ہیں بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لانت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی قرآن شریف میں پڑتا ہے اَلَا لَانَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے اسی طرح پڑتا ہے لَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ اور وہ خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافل بن عبد الحارس کو مکہ مقرر مکہ حاکم بنا رکھا تھا عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نافل بن عبد الحارس کو مکہ کا حاکم بنا رکھا تھا ان سے ایک دفعہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ابن عبد الحارس کو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن عبد الحارس کو کون شخص ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً فرمایا غلام کو امیر کیوں بنا دیا انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حق تعالیٰ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں بہت سے کو پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسمیلی مطاہ رحم فرمائے جنہیں پرانے پاک جنہوں نے نازم تھی ہو اللہ جنہوں نے طرف ہاں یہاں حجت ہے چی ہوئی اللہ جنہوں نے طرف ہاں یہاں کلام ہے چی ہو ہاں نے یہ دنیا جنہوں نے اندر بھی ایک لوگ دستور ہوں گوا کہیں شہیدان ہے خبر نہ آئے کہیں شیطان کے متعلق کہیں تھاں کہ نبو دائیوہ تہیتے رول کرانے تا کانون کروا انہیں میں ریایت جی گنجائے کھون دیا مانو چندوا ہے ماں تا نہ ہو آئے میں موکے تہنے خبر نہ آئے پر جاتے اکری آگاہی دنی بھی دیا رول سے ریگولیشن کے ادارے جا بدھایا بھی دان وہ اتے کا مانو بھنیا کری کندوا تب وہ انہیں جی سزا بھی ہو دیا پینلٹی بھی ہو دیا انہیں کرے قرآن پاس جی نازم تھے رکھاں پو قرآن پاک مومنن کے دفعے دوری دو جی قولت عمل کندہ وہ قولت عمل لطاک ان کو انہیں جی لائیو مقصانا اللہ کا نائکلی جیگہ فرمائے انہو لحسرتن علی القافرین یہ قرآن جی قواہ یہ حسرتا قافرن لائیو انہیں کریب جی رہے قیامت جی میدان قائم تھی دو یہ قرآن پاک مانون جی سفارش بھی کندو جینجی سفارش کندو پنانے پاک کی سفارش قبولا کنجی وری شکایت کندو سفارش کندو انہیں لفظن سا کندو یا اللہ انہیں راتن جو مکھے پڑی ہو پنجی ننڈرہ پٹائے بھی مون جی تلاوت کندو لہذا مون جی شفاعت انہ جی حقہ میں قبول کر اگر ماں تنجھو کلام آیا تھا اللہ تعالیٰ انہ جی شفاعت کے قبول کرنا دیو شکس یڑوں انہوں نے جیتا ہے قرآن پاک فریاد کبول چندو یا اللہ دنیا میں انہوں کے قیدی بنائے کر دیو قرآن شاکندو انہوں نے قرآن پاک کے ستن کپرن میں کوڑے علم آرل میں بند کرے سالہ سالہ تھی تھا ہیں چھچھا مہین آتی تھا ہیں لیکن انہوں کے پھولین لکھا لگو بند لگو بیا قرآن پاک فکاری دو اللہ دنیا میں انہوں کے قیدی بنائے چاہ جو دنیا میں انہوں کے قیدی بنائے چاہ جو اجتو انہ کے دوزخ جو قیدی بنائے باہ جو قیدی بنائے اللہ جو کلام کی توجہ جنیا اللہ تعالیٰ جا خلقے لوں اللہ تعالیٰ آسان جنہا کترہ تھائے چاہ جا ختم بھی کرے چاہ جا روزانوں کے طرح مانوں موتر شکار کے اندر ہکڑے ہکڑے سیکنڈ میں دنیا جنے اندر ہکڑے ہکڑے سیکنڈ میں پنجویے ٹویے مانوں پنجاب مانوں اللہ کے علمہ پر ایکڑی ایوریج کہیں زمانے میں مان پڑے ہو تو پنجویے مانوں اکڑے سیکنڈ میں دنیا میں خورت تھی ہانے تھیشہ کے دنیا ماتے ہو جنے آبادی وزی بھی جا اکڑے اکڑے سیکنڈ میں مانوں وزندہ اکڑے نیئے میں دنیا میں کی طرح مانوں علیہ گا اسلام اتنا کی مزید اور سبھی انگیوں کی مزید کر اللہ بارگاہ میں تیاری سامنے میں کہ لیزندہی کی ضائعہ نہ کرے اللہ حکوماں دے لے نماز اللہ تعالیٰ جو ودے مد حکوماں نماز جی لازمی 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 جے کہہے وہ پابند ہی کرنیا نماز جہاں مسئلہ بھی سکھنا ہے شرائط نماز میں داخل نہ تھا دی جائے یہ شرائط یہ جس میں جو پاک ہو جائے بدن پاک نباس پاک جگہ جاتے نماز پڑی دیو جائے ہوا جگہ پاک ہو جائے بدن جو ڈھک جڑ لباس جو بدن کے ڈھکڑ مرد جلائے گھٹے میں گھٹے میں گھٹے کو ستر آئے وہ دنہ کھاں وٹھی گوڑن تھا یا دنہ بھی ڈھکیا لو جہے گوڑا بھی ڈھکیا لو جڑ اورت جو ستر جو پاک ہو جہاں ودی کا صرف ہتھ چہروں اور پیر وہ ظاہر کرے سکے دی نماز میں پہن میں یہ بدن ڈھکڑ بھی فرائز میں آ انہاں سوا جو پاک پھنیل بدن تھا مانو نماز نہ تو پھن سکے انہاں پاک کبلے جی طرف رکھو جو خانہ کعبہ کہ اللہ تعالیٰ عظمت وارو گھر کل آڑی لوا دنیا میں مسلمان کتھے ہوں دو لگے جلے نماز پڑھنی آتا کالی رکھ پڑھنوا کاب تلا لے نماز میں چیبو بھی آنیت میں موہ طرف کاب تلا لے انہاں کرے کاب تلا لے کے دنیا میں واحد مسجدہ جن جو صفوں ہی گول ٹھان جو انہاں ہر سای مسجد میں صفوں صدی اٹھان جو انہاں کاب تلا لے جو گول ٹھان جو انہاں ہر ایک کمانو یہ کاب تلا لے موہ پڑھنوا یہ بھی شرائط نماز میں آ یہ وقت تا جو ہو جن وقت تا ہی نتیو آنے مثال یہ رات تا فجرے وقت تا ہی نتیو آنے ماں جاں ماں فجرے ہی نماز پڑھا دو وہ تو اگر ماں نے فجرے ہی پڑھا یا زہرہ جی تو وہ نماز نہ تھی دیو وقت تا ہی نائے وقت تا جو تا ہی نتیو آنے یہ نماز جاں باہرنا شرط تا نماز میں داخل نہ تھا تھی جب وہ کپنا جو پاک ہو جن جس میں پاک ہو جن جہیں جگہ ہے تو نماز پڑھی تھی وہ جگہ پاک ہو جن بدن جو ڈھکن قبلہ روح ہو جن وقت تا جو جن اندر جیکن نماز جاں تکبیر تحریم اللہ اکبر انہاں وہ قیام کرن انہاں وہ قیام میں تلاوت قرآن مجید کرن یہ فرزن رکوع کرن ہر رکعات میں بسجدہ کرن اور آخری قائدے میں بہن نماز کے پہلے ارادے سا ختم کرن یہ فرائزن نماز کے سکھی پڑھوا احتمام سا پڑھوا پوشش سا پڑھوا نماز میں سب اللہ سوئی نام رکھان انشان گناہ دو کرے گناہ کیے ماختی دا نماز ماختی کرے ایسا ہے حضرت صاحب فرمائی دا چشمی آرہا تو نماز یہ کوئا سابون آئیڑو یہ سابون میران کپرن کی دھوئی ساف کرے شریع گا بلکل میران کے کڑی شریع گا نماز یہ گناہ کی بلکل کڑی شریع گا سابون آئیڑو نماز پنجے وقت پڑھن دو گناہ ماختی دا انہیں جا درجات بلند گن دا انہیں جا رہا ہے لیکن جو خزانوں تھی نماز جا رہا ہے اترے حیرت انگیز ڈالیا ہے نبی علیہ السلام جو نے کتاب نہیں لکھی رہا پس اہل احمال میں اگرہ بے صحابی آیا بھئی پانہ میں دوست تھا گرد مسلمان جا وہ حضرت طلاب بن عبید اللہ فرمائے دا روایت آگا وہ حضرت پیارہ صحابی ہے وہ چند عبید صحابی آیا سامو گرد مسلمان دیا سال بھئی زندہ سالہ ہاں پشاتے ہو تو جنگ لگی انہوں نے میں ہکڑو شہید تھے ہکڑو جیروں وہ رہی بے سال گدری ہو جو سال گدری ہو تو وہ جنگ کا بغیر تبعی موت ملی ہو بیماری آئی چھاتے ہو وہ شہید نہ تھے حضرت اللہ سے تو ماں خواب جٹو خواب جٹو جنگ لگے دروازو تو یہ کئی صحابی بیٹھا انٹرے ہو ماں بیٹھو آیا اندران دراؤزے ماں فرشت ہو آیا ہو پڑے پھر انہوں نے کی سال گئی جو کہانے فوت تھے ہو شہید موسا گر بیٹھو آجیں انہوں نے کی سال گئی جنگ لگے آٹھی ہو غری تھوڑی دیرہاں وہ موٹی آیا غریہ سامو گردی غریہ شہید ہے کی سال گئی غریہ چیستو ہے چانے غریہ نگے وٹی ہو غریہ تھوڑی دیرہاں وہ موٹی آئے موکے رٹھیں موکے جی تنہوں نے وقتا جانتی ہو تو موٹی ہو یہ چاہتو خواب میں ہی موکے تاجبی ہو لگوا جہاں خواب بیداری نتی ہو خواب میں ہی ماں یہ سوچاندھو تا ہی جو وٹی ہو جنت میں پیرے ہونا کے وٹی ہو یہ کوہانے فوت تھے ہو شہید جو فوت بھی اگمے تھے ہو سال وہ شہید تھی ہو یہ تا پنجے موٹ مریو آئے شہید کے پوٹ ہی ہو چاہتو صبح ہو جانے خواب حضور علیہ السلام کے جن بدائے ہو پاڑ گریم انہوں نے فرمایا انہوں نے تاجب جی کیڑی گالا تو کہ تاجب تو تھے وہ شہید تھی ہو پنجے تبعی موٹ مریو تو ہنے جو درجو کیم ہتے تھی یہ شہید ہے خان تو سائن جان فرمایا تو انہوں نے شہادت کھیڑی سیں دو تو یہ نظر رسید ہے ہنے کے ہکڑو سال ودی کا ملیو سال میں ہنے کیتری نماز پڑھیوں تو ہنے کیترا درجات بلندیا روز پنجے نماز میں آئے ہنے کے ہکڑو رمضان ودی کا ملیو پاڑا کریم اڑا عملن جن جا گیاں شہادت گھٹی نماز ہے روزہ ہکڑے سال جا گر کینکے ودی کا ملیا تو وہ شہادت جو درجے کا ہنو ہی مت کہہ رہے تھے روزہ ترقیب دینیز میں نماز پڑھو رفتان کی کلیشے نماز ہاں روکے رہی جا پنجے میں ڈیٹائیمنٹ لگندہ وزو کندہ مسئلہ وشاہی دو کوشش کے مسجد جی آزت اٹھائے ہو اکبر نماز گھر میں پڑھو اکبر نماز مسجد میں پڑھو جنے دان کندہ وزتان جلائے اللہ سے رستو کھولی دو اللہ تعالیٰ فرمائے دو ہکڑی حدیث پڑھ سیا مجھے طرف اگر تاں ہکڑو ہکڑی گراتھائیں دو تو ماں تاں جے طرف ہکڑی برہاں گئیں دو مجھے طرف تاں ہکڑی برہاں گئیں دو تو ماں تاں جے طرف ببرہاں گئیں دو اے مجھے طرف جے کو حلی پا دو تو ماں ڈھکی اچھو مساملہ دو اساں اللہ سے یہ مہتا جا اللہ تعالیٰ تاں جہانا بینی آزا اساں کے انہیں جی رضا ہی ضرورتا انہیں کے اساں جی رضا ہی ضرورتنا ہے پر اپو بھی اللہ سے یہ اساں کی پیدا کہوا اساں سے یہ طرف پیار کہوا ادراد جے جنے پوئنٹ ٹائن تین دو اللہ تعالیٰ پینے آسمان تے توجہ فرمائیں دو نزول فرمائیں دو یا صدا لین دو آتا ہے ہنہ وقت آئے کو جے کو سوال کرے مغفرت گھرے پنجو ہا جے تم گھرے تو ماں ہو نکھی لیا بابا یہ پوئنٹ ٹائم فجر فجر میں جے کو داخل دی مانا صبح صادق وارو تحجد ہیں یہ مثال اجو کل ہوں گو مجھے جالے میں روز واساں کہیں میں رکھوں با پونے پنجیں بجے ساڑھے چائی بھے یہ ٹائم مانا چار ساڑھا چار رہی یہ ٹائم میڑو اللہ تعالی خود اعلان فرمائی گا مفاہ کر اے گھرنوارو جے کو سوال کرے مان آتا کیا وغفرت گھرے تمام مان آب انا معاف کیا اللہ صحیح ساعدہ اٹھائے واہ اللہ صحیح ساعدہ بیہت پیار کرے ہتھا پیر اکھی وجود اتاکے واہ دیکھ رہے یہ نڈے ہاں کتر تکلیف میں مانگو کیونکہ پیر نہ ہو جائیں کیونکہ ہتھا نہ ہو جائیں کہیں کہ اکھیوں نہ ہو جائیں کہیں کہ چہروں بگڑل ہو جائیں مانوں گے دیکھانے لائک نہ ہو جائیں تو کیلئے تقریف ہونے پر یہ سب شئیوں تو دنیا چلو گزر گائے اللہ صاحب کہیں کہ صحت لیتو بیماری آزمائی انخاطر پر آخرت وارو میدان و عمل اگر اللہ صاحب راضی ہوں گو انہیں جا وارا نیاران انہیں ہر نعمت مینی اللہ ناراض کیو اللہ صاحب موڑے شدو تو کتنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے ذکر رکھا موڑی دو مجھے ذکر انہیں کے نتوں انہیں کے قیامت وارے نیجرے اتھان دو تو اندوں ہوں جو وہ اتھان دہاں کبھے اللہ ماں چھو اندوں تھی موکہ دنیا میں اکھی ہوں جو اللہ تعالیٰ جی ذکر رکھا موڑی دو اللہ تعالیٰ جی انہیں حشر ماہیوں پا دی یہ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کبروں سچی مدھایا ہے لہے کوری Wirna آئے لیں اسھائیت اللہ اللہ ایڑو گھرانو منہ بنے بямا جے کرنے بنے بابا سا ایڑا ایڑا اللہ بارا ملیا جن جہکر اللہ سنجھا رب تو ایڑا مانو ہے مولانا تارگی میشاہ جو کننٹری میان بنا مولانا صاحب کے مات کو دیکھتے سنہا اخلاق اخلاق یہ مانو میں کیا ہدا جی چی ماں اترا کتاب پڑھیا کتاب پڑھنے پڑھنے سا نہ تھا جائے اللہ باراں یہ صحبت میں ویہنے سا اخلاق ہے جائے وہ چاہتا خبر ہی نہ پہیا مجھے زندگی یہ گزری ہے جائے اگر ماں مولانا سعید صاحب سا مجھے ملاقات نہ ہو جائے انہ سا ماں وقت تو نہ گزارے ہو جائے تو مجھے خبر ہی نہ پہیا اخلاق کیوں گا وہ ماں ایڈی شخصیت ہو چی جیلے ماں پیرے ہی دھو ریٹو نا مانو جے کو شاکار ڈیسن دوا وات پٹ جین دوا جین تو مخائی اور نکری پہنے تھی کیڑی شخصیت تھا انہیں جے چاہیے سخاوات میں ٹھی سے اسلامی استاد نوچین تبلیغی سفر میں آ دے سخاوات اتری کندھا ہے کپڑا ہو جاتے ہو جانتا پانجا مانو کی لیندہ ہو جانتا جریب دور افریقہ ہے ملکہ میں پانجا کپڑا مانو کی لیندہ ہو جانتا پانجا سفر میں کندھے کندھے مانا صرف چاہیے بک کپڑا بے چاہیے سکرے پانجا اکڑو ریلائے جے کو دھوئے جے دھوئے جے دھوئے پائے جے تباری چاہیے ہکڑا اوہ بھی وگو چاہیے مکہ دیانو آ اکڑے جیے ساما چاہیے ستا تھے مانا ہانے تاں گے آخری وگو بچو آسان بھی سفر میں ہوں نماز میں مری جے کو آ کپڑا جی ضرورت ماندیا ہکڑو کپڑو تو کڑے میرو تھی بینو ناپاک تھی بینو تاں باقی تاں گے ہکڑی ٹریس آئی آتا رکھو رہا ہے تاں چین ہاں سانگی ڈیسی ہیں چین ہاں مشکل سانت گے میں جو درواز وہ کھلائے وہاں مشکل سانتاں تاں ہمارے یہ بنتا کرائے نئی شریف جی چین ڈینہوں سے وہ neighboring ہیں جمعیدی پوری مولانا صاحب چاہے ہو مولانا صحیح صاحب چاہے ہو یہ گالین گالین میں اللہ والا گھنو نا گالا ہی نا رمضہ اچھیویں دیا چاہی موہ ٹھیکنو ایڈو وزیف ہوا اگر جھنگل میں پڑھ دیا اوٹے بھی روزی اچھیویں دیا اللہ بھی چاہی بس یہ نا گال کھے تروں تھوڑوئی ٹائم گودھرے تو پچھاتے ہو جو ریل اب بنت میں ریل والان دے پاکستان میں بھی بی جی میں جو نا کلاک بک کلاک پرے کلاک ایڈو ایتے جی جو جمعید جو خیان پیانے سامانوں ختم دیا ماننگے بکھ لگی وہ چاہے مولانا صحیح صاحب چاہوں نے صحیح چاہوں نے چاہوں با موہ ٹے ایڈو وزیف ہوا ایڈی دیا جو مہی پڑھن دوں تے جھنگل میں بھی روزی پڑھو نا پو پڑھا چاہے دعا تے جنگل مسال اسلام یا قرآن پاکستان کہ رب قال رب انی کی دعا ہے قال رب انی انزلت علی من خیر فقیر یہ دعا ہے انزلت علی من خیر فقیر کہ اللہ اللہ یہ نے خیرات نہیں یہ مہتا جائے بہرحال ان دعا پڑھیں تھوڑی دیر گزری جنگل ریلن میں بھی تھی آبادی بھی نہیں پڑھے کھانے توکرو کھانے 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 یہ بہترہ کھانا ہوں گا ہے یہ بہترہ پرے کھانا ہوں گا ہے وہ چھوٹے کھڑی کے بردی کھڑے کھانے میں دو تو سدھو آیا ہوتے ہی جاتے ہیں مولانا صحیح صاحبیٹھو وہ ٹوکر ہوتے رکھیں آئے جی حضرت مہا جوا آئے یہ وہ لکھ دیا لے فوری دیرہاں پتہ نظر ہی نہ آیا جساں آئے چاہاں ٹوکر ہیں تو انہوں میں سجو جو بکرو سجو بکرو تیار جالو انہوں میں سب نہیں خواہد ہوئے یہ اللہ وآلہ جو قرامت میں بذرگانی یہ دیکھیں اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبرن بدایان دیکھیں قرآن پاک میں خبرن بدایان یہ سب سجوان قیامت نہیں ہے سمجھے موت مطاں بیٹھو آئے انسان موت حقیقتہ مرنوں سب نہیں گیا اتنوں بھی سب نہیں گیا ٹھیک ہے میجان میں انہوں میں جو لائے کوشش ہے جو لائے انہوں میں جو لائے گھٹے میں گھٹے نماز جیازت اپنا ہے اللہ جو ذکر جیازت اپنا ہے ذکر تو تمام سولی گا لہا تصویر پڑی سب ہوتا گھٹے میں گھٹے بس سو دفع دروت پڑھو کہو بھی دروت السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاہتے 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 ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دا بس سو دفع دروت پڑھو ایک لئے حدیث شریف میں آجائے کو بس سو دفع دروت پڑھنا انہوں نے فرشتہ مرڑتے بر نورانی لائنیو لکھی ویدان ایک لئے میں لکھی ویدان دا ہی شخص جہنم ہا آزادا ٹکٹ اچھی ہی شخص جہنم ہا آزادا بی لائن لکھی ویدان ہی شخص منافقت ہا آزادا یہ کریں منافق نہ تو دی جگے یہ کریں جہنم میں وہی نہ تو دی جگے فرشتہ لکھی ویدان بس آدھا بات دروت پڑھنا منٹ لگا تھا پنجہ منٹ لگا تھا یہ طرح پڑھ جئے جو استغفار پڑھ جئے استغفالہ ربیم سو تصویعہ بگنے دفع کلموں پڑھ جئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سو دفعہ یہ کوئی سو دفعہ کلموں پڑھن دو کبر میں حرمان پڑھن دو کبر میں حرمان پڑھن دو چہروں ہی چمکن دو چونی چند پڑھن دو چند پڑھن دو یہ جنہے دا ذکر کردو تو شیطان دائیں برسانے ہی دو حدیث شریح میں آتا ہے شیطان کے ذکر ماں یہ تکلیف ہی دیا جہاں کوئی انسان ہے خارش تھی منے خارش کے پسند نہیں دیا چاہیئے دوں خارش تھی خراش تھی دیا تو ذکر کردنا شیطان ہے خارش تھی اللہ جو ذکر کردو اللہ صحیح پناہ میں یہ استقوا یہ پڑھو صعود سبحان اللہ لا الہ الا اللہ ملائے صلاح بھی اگر تا پندرہ ویئے منٹہ بھی پڑھن دتنا جائیئے وزائف تھی بھی دا خاص طورہ اسر خان کو یا فجر ہے جو کوئی ٹائم آزان ہے جو یہ بے ٹائم ذکر جانے ہیں انہیں میں بیوہ کم نہ کہہ ہو کوشن کہ وہ ذکر میں مشغول ہی ہو جائے یا ونی سعادت جڑی جالا اگر ماں انہیں وقتن میں ذکر کریں ذکر ماں مرادیاں بھی آتا ہے اگر وزو بھی نہ ہے بے وزو بھی نہ کریں سب ہوتا کوشش کے وزو سے نماز یادت کے پکو ہی پکو اکھنا ہے کوشش کا بھی انسانا ہے